بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین ناظرین اگرامی نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے آپ کے شمائل خسائل قمالات صفات خوبیاں ظاہری اور باطنی حسن جمال پر مبنی اور مشتمل پروگرام ہے شمائل رسول اور سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا یہ جو ذات رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امت نے ہر دور میں اپنے جذبات کو احساسات کو باطنی اور رہنی کیفیات کو منظوم کیا ہے یا منصور نصر کی شکل میں پیش کیا ہے قرآن پاک سے مضامین لیے احادیث سے مضامین لیے اور آقا کریم علیہ السطحیت و تسلیم کی ذات پاک کے ساتھ اپنی محبتوں کا اپنی حقیدتوں کا اور حقیقت میں اپنی ایمانی جمالیات کا اظہار کیا ہے اس کو ہم عرف عام میں اور اسطلاع میں شمائل رسول کہتے ہیں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ تعالی آپ کو یہ عزاز و شرف حاصل ہے کہ الشمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ نے اپنی کتاب ترمزی شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے شمائل کو جمع کرنے کی سعادت حاصل کی جس کو مختلف طرح سے دیکھنے والوں نے بیان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پہ ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے آج آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال پر جو اس کا ایک مجموعی تاثر ہے آپ کی ذات پاک کو دیکھنے والے جو حصی تاثر لیتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا حسن و جمال اور دیکھنے والی آنکھ کو وہ حسن کس طرح لباتا تھا اور کیا اٹریکشن کیا کشش کیا جاذبیت اور کیا حسن و جمال رکھا ہے ذات خالق مطلق نے اس محبوب کی ذات میں جو فی احسن تقویم کا چلتا پھرتا نمونہ بھی ہے اور اس آئے کریمہ کی عملی تفسیر بھی ہے جس کے لیے قرآن کبھی و دوہا کہتا ہے کبھی و شمس کہتا ہے کبھی و القمر کہتا ہے آقا کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو سراپہ مبارک کو بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے جناب حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا اور کیوں اس لیے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے ایسا صاحب جمال جنہ ہی نہیں اور پھر کوئی ماں ایسے صاحب جمال کو جنم کیسے دیتی جب خالق قل نے ایسا باکمال پیدا ہی نہیں کیا اور پھر کہتے ہیں کہ انہ کا قد خلقتا کما تشاؤ حضور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے خالق نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق تخلیق فرمایا اب سیدنا حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ جن کو وصاف رسول کہہ کے پکارا جاتا تھا ان کی روایت ہے سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ عنہ اپنے اماموں سے روایت کرتے ہیں حضرت ہند ابن ابی حالہ یہ بھی دیکھئے کہ جن صحابہ اکرام علیہ مرزوان کو یہ شرف حاصل ہے ان کے لیے وصاف رسول کا ٹائٹل خاص ہو گیا اور ان میں سر فیرست ہیں حضرت ہند ابن ابی حالہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ عنہ اپنے ماموں سے کہہ رہے ہیں کہ مامو جان آپ بتائیے کہ میرے نانا جان کا حسن و جمال کیسا تھا آپ کا پیکر رانا اور آپ کے قد و قامت اس کا جلوہ کیا تھا اور کیا قفیت تھی اور کیا تاثر تھا تو آپ فرماتے ہیں کہ قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَخْمًا مُفَخْحَمًا يَتَلَعْلَى وَجْهَهُ تَلَعْلَى الْقَمْرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ اَتْوَلُ مِنَ الْمَرْبُوبِ اَكْسَرُ مِنَ الْمُشَذَّبِ درجمہ میں پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم المرتبت عظیم المرتبت اور بار روب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اکدس چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا قد مبارک متوسط قد اور کسی قدر طویل تھا یعنی بیان کرنے والا بھی حیران ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات اب کہیں کہہ رہے ہیں کہ کامت مبارک ہے وہ نہ بہت طویل ہے نہ وہ بہت پست ہے یعنی میانہ قد ہے لمبے قد والے سے نسبتا پست تھے اور چھوٹے قد والے سے نسبتا بلند تھے سر اکدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا بال مبارک قدر بل کھائے ہوئے تھے گنگریالے بال تھے سار کے بالوں میں سہولت سے مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے ورنہ مانگ نکالنے کا احتمام نہ فرماتے گویا قدرتی مانگ تھی رب کریم نے نکالی ہوئی تھی جس کے لئے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لائلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام ایسی مانگ تھی کہ کائنات میں ہر کوئی اس مانگ سے مانگ رہا ہے اور اس بارگاہ میں دست سوال دراز کر کے کھڑا ہے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کانوں کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک چمکدار پہشانی کشادہ عبرو خمدار باریک اور گنجان تھے عبرو مبارک جدہ جدہ تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے یہ عبرو مبارک جو ہیں یہ بھی بیان کرنے والوں نے بیان کیا اور ان دونوں کے درمیان ایک نورانی رگ تھی جو جلال کی حالت میں اوہر آتی اس سے پتہ لگتا کہ اس وقت طبیعت مبارکہ پہ جلال کا غلبہ ہے بینی مبارک مائل با بلندی تھی نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر دروت اونچی بینی کے رفت پہ لاکھوں سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک گھنی تھی رکسار مبارک ہموار تھے دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا سامنے کے دانتوں میں قدرِ کشادگی تھی سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اتنی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کسی گوہرِ آپ دار کو تراشا گیا ہو اور وہ رنگ و صفائی میں چاندی کی طرح سفید اور چمکدار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزا مبارک پرگوشت تھے موتدل تھے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور پیٹ اور سینے مبارک ہموار تھے سینے اکدس فراخ تھا علم نشرح لکہ صدرک جسے قرآن نے کہا دونوں شانوں کی درمیان مناسب فاصلہ تھا جوڑوں کی ہڈیاں کوئی تھی بدن مبارک کا جو حصہ کپڑوں سے باہر ہوتا روشن نظر آتا ناف اور سینہ کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی سینے اکدس اور بتن مبارک بالوں سے خالی تھے البتہ بازوں کندوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصہ پر کچھ بال تھے کلائیاں دراز تھی ہتھیلیاں فراخ تھیں نیز ہتھیلیاں اور دونوں قدم پرگوش تھے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراں واللہ وہ پاکیزہ گوھر ایڑیاں اللہ اکبر اس ساتھ پاک کے حوالے سے کوئی کیا کہہ سکتا ہے کائنات میں ناظرین محترم ایک ہی ہستی ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں جس کے سر کے بالوں کے انداز سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخنوں کی نورانیت تک کو سیرت نگاروں نے محفوظ کیا ہے کیا اس سے بڑا بھی کوئی موجزہ اور مہیر الکول اور خرق عادت اور اس کی حیعت کے حوالے سے ہو سکتی ہے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے خالق کائنات نے رہنے دیا کہ اپنے محفوظ کریم علیہ السلام کی ذات تو ذات پاک ہے آپ سے جو چیز وابستہ ہو گئی ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے آپ دیکھیں گے سنیں گے کیسے کیسے موجزے اور کیسے کیسے پہلو ہیں کہنے والوں نے کہا کہ ملے موجزے انبیاء کو ہزاروں ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا یہ ایک راوی کہہ رہے ایک آنکھ کی روایت یہ ہے کہ ہم اسی کو ابھی پورا پڑھ نہیں پاڑے پا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے تلوے مبارک قدر گہرے اور قدم ہموار تھے اور ایسے صاف تھے کہ پانی ان سے فوراں ڈھلک جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے مگر تواز کے ساتھ زمین پر قدم آہستہ پڑتا نہ کہ زور سے یہ جو دھمک سے چلنا ہے اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا کیونکہ قرآن میں چلنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے رب کریم نے لیکن آقا کریم علیہ السلام کے عصوہ حسنہ نے اس کو عملی تفسیر عطا کی ہے یعنی اگر کوئی قرآن کو مجسم دیکھنا چاہے تو وہ وجود پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے اخلاق حسنہ کیسے تو انہوں نے فرمایا قانا خلقہ القرآن گویا آقا کریم علیہ السلام مرکب بالقرآن ہے چلتا پھرتا قرآن ہے مجسم قرآن اور فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں اور جب کسی طرف توجہ فرماتے تو مکمل متوجہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اکثر جھکی رہتی اور آسمان کی نسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی گوشہ چشن سے دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آگے کر دیتے اور جس سے ملتے سلام کہنے میں خود ابتدا فرماتے ہیں سیدن علی المرتضی شیر خدا باب مدینہ العلم کرم اللہ وجہ الكریم آقا کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارک حسن و جمال جسمانی تناسب اور آزائے مبارکہ کے حسن اعتدال اور اصاف حمیدہ کو انہوں نے بھی اپنے انداز سے بیان کیا ہے دیکھئے اب یہ راوی بیان کر رہا ہے آنکھ بیان کر رہی ہے جس نے دیکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ناظر کا دیکھنا ہے یہ منظر کا کمال اور جامعیت ابھی پوری اس میں آئی نہیں فرماتے ہیں شیر خدا کی زبان سے سنیں آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک میں نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست قد بلکہ میانہ قد کے تھے اور آپ کے بال مبارک نہ بالکل پہچدار تھے نہ بالکل سیدھے بلکہ کچھ گھنگریالے تھے جس میں اتھر میں فرباپن نہ تھا چہرہ مبارک بلکل گول نہ تھا بلکہ اس میں تھوڑی سی گولائی تھی رنگ سفید سرخی مائل تھا مبارک آنکھیں نہائیت سیاہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں کندوں کے سرے اور درمیان کی جگہ پرگوشت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاو مبارک پرگوشت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا نیچے اتر رہے ہوں تو کہتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتب الانبیاء ہیں اس لیے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور سب سے زیادہ سخی دل والے تھے سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور نسب حسب اور خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک پہلی نظر میں دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا مبہوت ہو جاتا اور جو جو قریب ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا الغرس آخری بات عجیب و غریب ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمائی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا جسے نائت کہا گیا ہے ترمزی شریف کی اس روایت میں نات کہنے والا اصل میں نات کیا ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کے سرابہ مبارکہ اور آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنے کا نام ہے ظاہری حسن کو بھی باطنی حسن کو بھی سوری حسن کو بھی مانوی حسن کو بھی اور یہی شمائل رسول کے ٹائٹل کا مطلب ہے اور یہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے جو کہتے ہیں کہ ہر بیان کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں یعنی آپ سے پہلے بھی کوئی آپ جیسا نہیں ہوا اور آپ کے بعد بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہوا ایک خاتون ہے ایک بی بی ہیں ناظرین محترم اس خاتون کے چشم اور نظر پر قربان جائیں جس نے جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گہرائی سے دیکھا ہے تو میرے خیال میں جیسا انہوں نے بیان کیا ہے وہ کسی اور سے بیان نہیں ہو سکا حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو حلیہ مبارک بیان کیا ہے ان جیسا کوئی اور بیان نہیں کر سکا آقا کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کے حوالے سے ہم حضرت سیدہ ام معبد کی روایت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن آج کی پروگرام میں آخری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرنے والے ہر بڑے سے بڑے صاحب کمال نے جو آخری بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے مَا اِمَّ دَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِمْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين